دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے اشرت ساخت سے خبریں سنیے وزیراعظم نے کہا ہے کہ احتساب کے عمل کو آئین کے دائرہ کار میں لانے کے لیے صلاحات کی ضرورت ہے قانون نافذ کرنے والے داروں نے حدرباد سے کل ادم دہشتگر تنظیم کے پانچ ارکان کو گرفتار کیا ہے قانون میں ٹھوس اصلاحات کی ضرورت ہے کیونکہ ایک آمیر نے سیاستدانوں سے نمٹنے اور اپنے ازائم کی تکمیز کے لیے یہ ادارہ قائم کیا تھا ایک نیچی ٹیلویجن چینل کو انٹرویوں میں انہوں نے کہا کہ اگر چاہے احتساب کمل ہونا چاہیے تاہم یہ قانون اور آئین کی حدود کے اندر ہونا چاہیے ایک سوال پر وزیراعظم نے کہا کہ انتظامیاں آج تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ افسر کام نہیں کرنا چاہتے انہوں نے کہا کہ سرکاری اہدداروں کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے کہ وہ کوئی کام نہ کریں تاکہ انہیں عدالتوں یا نیب کا سامنا نہ کرنا پڑے وزیراعظم نے ایک دوسرے کے فرائض کو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر اداروں کے درمیان باتچیت کی ضرورت پر زور دیا سینٹ کی پاون خالی نشستوں پر انتخابات کل ہوں گے الیکشن کمیشن نے انتخابات کے پورامن اور خوش اسروبی سے نقاط کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں پنجاب اور سین سے بارہ بارہ خیبر پختونکھا اور بلوچستان سے گیارہ گیارہ فارٹہ سے چار اور وفاقی دار الحکومت سے دو سینٹر منتخب کیے جائیں گے وفاقی دار الحکومت کی ایک جنرل اور ایک ٹیکنو کریٹ نشستوں پر چھ امیدواروں جبکہ فارٹہ کی چار نشستوں پر چوبیس امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے الیکشن کمیشن نے ووٹ کو خفیہ رکھنے کے لیے انتظامات کیے ہیں پولنگ کے عمل کے دوران قومی اسمبلی کرکان کو اپنے موبائل فون پولنگ اسٹیشنوں کے اندر یا بیلٹ پیپرز اسمبلی ہال سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی الیکشن کمیشن نے خیبر پختونکھا میں سینٹ کے انتخابات کے لیے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے جو کل ہوں گے صبحی الیکشن کمیشن کے ترجمان نے ریڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائندے کو بتایا کہ یہ انتخابات سات عام اور ٹیکنو کریٹ اور خواتین کی دو دو نشستوں کے لیے ہوں گے عام نشستوں پر تیرہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے قومی اسمبلی کا اجلاس پارلمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے سپیکر آیاز صادق صدارت کر رہے ہیں پنجاب خزانے کے وزیر مملکت رانہ محمد افسر نے پاک افغان مشترکہ کمیٹی کے اجلاس میں شریک افغان وفد کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات کی جس کے دوران رہداری تجارت اور تجارتی سہورتوں کے لیے اقتامات کے تناظر میں درپیش مشکلات پر خصوصی طور پر تبادلے خیال ہوا وزیر مملکت نے وفد کو کنٹینرز کی جلد روانگی میں سہولت کے لیے بندرگاہوں پر کسٹمز کی تیز تر کلیرنس کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروائی اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں سابق وزیر آزم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت جاری ہے اعتصاب عدالت کے جج محمد بشیر مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں سابق وزیر آزم نواز شریف مریم نواز اور کپٹن ریٹائر سب در کمرہ عدالت میں موجود ہیں وکیل صفائی خاجہ حارس استقاسے کے گواہوں پر جرہ کر رہے ہیں قانون نافذ کرنے والے داروں نے حدرباد سے کلدم دہشتگر تنظیم کے پانچ ارکان کو گرفتار کیا ہے جن کے قبضے سے پندرہ کلو گرام تھماکہ خیزم آباد کے تین بم برامت ہوئے ہیں شام کے شمالی عراق آفرین میں لڑائی کے دوران ترکی کے آٹھ فوجی حلاق ہو گئے ہیں ترک فوج نے کہا کہ گزشتہ روز کی جھڑپوں میں مزید تیرہ فوجی زخمی ہوئے جن میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے ادھر اقوام متحدد کی انسانی حقوق کانسل میں شام کے محصول علاقے مشرقی غوطہ کی صورتحال پر بحث ہوگی دمشق کے قریب باغیوں کے زیر قبضہ علاقے میں حکومت اور اتحادیوں کے 18 فروری سے شدید بمباری کے بعد سے اب تک 580 سے زیادہ افراد کے حلاق ہونے کی اطلاعات ہیں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا جس سے ہلاکتوں کا خدشہ ہے کابل پولیس کے سربراہ کے ترجمان نے کہا کہ دھماکہ دارالحکومت کے مشرقی علاقے میں ہوا ہے پاکستان سوپر لیگ میں آج شاملتان سلطانس کا مقابلہ کراچی کینگ سے ہوگا جبکہ رات کو لاہور قلندر اور اسلام آباد جنائٹڈ کے درمیان میچ کھیلا جائے گا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں